بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل اینجی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایچ سکس فور تھری اسائنمنٹ نمبر ون فال ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ون ٹوٹل ٹین مارکس ہیں اور ڈیو ڈیٹ ٹوئنٹی فور ڈیسمبر ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ون ہے سٹوڈنٹس اب تک آپ نے بہت سی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی بہت سی سلویشن بھی آپ نے دیکھی ہوں گے تو بہت سٹوڈنٹس نے مجھے ایک ایس ایم ایس کیا کہ سر ہم آن لائن جو ہے میٹ لیب یوز کرنا نہیں جانتے اس لیے آپ ہمیں کوئی کوڈ لکھ کر دیں جس سے ہمارا آٹپوٹ جو ہے وہ شو ہو جائے تو تقریباً تمام یوٹیوبرز نے آپ کو آن لائن آٹپوٹ دینا شروع کر دیا تھا ایک چھوٹا سا کوڈ لکھا تھا جس کی وجہ سے ان کو آن لائن جو ہے اس کا سلویشن مل گیا تھا لیکن میں آپ کو آف لائن بتاؤں گا کہ ایک میٹ لائب جو آپ کا آپ کے کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہے اس کے اوپر چاہے وہ تھرٹین اے ہو یا کوئی بھی ہو اس کے اوپر آپ کس طرح جو ہے یہ ان جو اسائنمنٹ میں فنکشن دیئے گئے ہیں ان کو کس طرح شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انسٹرکشن میں یہ ہی ہے کہ آپ نے جو کوڈ لکھنا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور جیسے ہی جہاں پہ اسائنمنٹ سب میٹ کی جاتی ہے اس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ورڈ فارمیٹ اپن ہو جائے گا وہاں پہ جا کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اوٹ پوٹ کا جو ہے جو بھی گراف آئے گا اس کو بھی وہاں پہ کاپی پیسٹ کر دینا ہے ہمارا کسٹن کیا ہے ہم نے پلات کرنا ہے جی تھری سائن کرو کو آن آس سیم فگر ایک ہی گراف کی اوپر ہم نے سائن کے یہ تین کرو دیئے ہوئے ہیں ان کو شو کرنا ہے پہلے کرو کے لئے اس نے کہا ہے کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے یوزر لائن ویڈ تھا فا ٹو دوسرے کرو کے لئے اس نے کہا ہے سپیسی فائی آپ نے کرنا ہے ڈیش گرین لائن سٹائل کو ویڈ ڈائیمڈ مارکر اور تیسرے کرو کے لئے سپیسی فائی آ ریڈ ڈیش ڈاٹ لائن سٹائل ویڈ آ ایسٹرک مارکر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فنکشن ہیں سائن ایکس سائن ایکس پلس پائی بائی فور سائن ایکس مائنس پائی بائی فور یہ تینوں کرو ہیں ان کو ہم نے شو کرنا ہے تو پہلے میں آپ کو کچھ سائن بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس کلر کے سائن ہے بلیک کے لئے ہم کے کا استعمال کرتے ہیں ریڈ کے لئے ہم آر کا بلو کے لئے ہم بی کا گرین کے لئے ہم جی کا اور سائن کے لئے سی کا اور میگنیٹا کے لئے ہم ایم کا اور ییلو کے لئے وائی کا اسی طرح سالیڈ کے لئے ڈیش ہم لگاتے ہیں پھر ڈبل ڈیشڈ جو ہے وہ ڈیشڈ کے لئے لگاتے ہیں ڈاٹ کے لئے ڈبل ڈاٹ لگاتے ہیں اور ڈیشڈ ڈاٹ کے لئے ہم ڈیشڈ اور ڈاٹ لگاتے ہیں نو لائن ہم لکھتے ہیں جب ہم نے کوئی ایسی لائن نہیں شو کرنی ہوتی پلس سائن سرکل سائن ایسٹرک سائن یہ ہمارے پاس مارکر ہیں پوائنٹ کروس کیر انڈ ڈائیمنڈ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سارے ان کے سیمبل بھی موجود ہیں اور ان کے نیم بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے انہی میں سے سیمبل اٹھانے ہیں تو چلتے ہیں جی اپنے کوڈ کی طرف میں نے کوڈ یہاں پہ لکھا ہویا ہے ورلڈ فارمیٹ میں تو جب آپ نے اپنی آسائنمنٹ سبمیٹ کرنی ہے تو آن لائن ہی آپ نے سبمیٹ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہے پھر کوڈ کا آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پھر آپ نے سب سے پہلے جو کوڈ لکھا ہوگا اپنے میٹ لائب پہ وہ اس کو کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دینے جیسے میں نے کیا ہوگا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کمانڈ جو ہے وہ ہولڈ کرنی ہوتی ہے سی ال سی کلیر آل اور کلوز آل ان میں سے کوئی سی بھی پہلے لکھی جا سکتی ہے اور کوئی سی بھی بعد میں لکھی جا سکتی ہے پھر ایک چیز جو ہے اس نے ہمیں نہیں دی ہوئی تھی لیکن میں نے اپنے پاس سے لگائی ایکس کو میں نے ڈیفائن کر دیا اس کی ویلیو ڈیفائن کر دی زیرو سے لے کر ٹین تک اور ان میں انٹرول جو ہے وہ میں نے دے دیا زیرو پوائنٹ ون ٹھیک ہے اب میں نے ایک فنکشن ایچ کہہ دیا جس کو میں نے پلٹ کیا سائن ایکس کو اور اس کا کلر میں نے بلیک رکھا یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ بلیک کے لیے ہم کے یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں اس نے ہمیں جو کنڈیشن دی تھی لائن ویڈھ 2 یہ میں نے یوز کیا اور اس کو میں نے ایک سیٹ ڈیفائن کر دیا یہ جو میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ایچ کو اس کو میں نے ایک سیٹ ڈیفائن کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ہولڈ آن کیا ہولڈ آن کیوں کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ تمام سلوشن جو ہے ایک ہی فگر پہ چاہیے اس کے بعد میں نے سیکنڈ فنکشن شو کیا سیکنڈ فنکشن کیا تھا سائن ایکس پلس پائی بائی فور اور اس کو میں نے کیا کرنا تھا ڈیشڈ گرین ڈائیمڈ یعنی کہ ڈیشڈ اس کا سٹائل تھا پہلے سٹائل ڈالا جاتا ہے پھر اس کا کلر ڈالا جاتا ہے جی ہم گرین کے لیے شو کرتے ہیں اور ڈائیمڈ کے لیے ہم ڈی شو کرتے ہیں جو کہ آلریڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں پہ دیکھیں ڈائیمڈ کے لیے ڈی یوز ہوتا ہے اس کے بعد گرین کے لیے ڈی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیشڈ کے لیے ہم ڈبل ڈیشڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے پھر سے ہولڈ آن کرنے ہیں اور تھرڈ فنکشن جو تھرڈ کرو ہے اس کو شو کرنے ہیں پلوٹ دا سائن ایکس مائنس پائی بائی فور اور اس میں ہمارے پاس کیا ہے جی ہمارا کوسچن تھا کوسچن میں وہ کہہ رہا ہے کہ سپیسیفائی کرنا ہے ریڈ ڈیش ڈاٹ لائن سٹائل کو اور ایسٹرک مارکر کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ریڈ کے لیے آ رائے گا ڈیش ڈاٹ کے لیے ہمارے پاس ڈیش اور ڈاٹ آئے گا اور ایسٹرک کے لیے سٹیرک آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہی کیا ہے پہلے میں نے لائن کا سٹائل جو ہے وہ بتا دیا پھر اس کا کلر بتا دیا اور پھر مارکر بتا دیا اور اس کے بعد چونکہ میرے فنکشن کرو جو ہے وہ ختم ہو گیا تو میں نے ہولڈ آف کر دیا پھر کیا کیا میں نے ایک ایکسٹرا کام کیا میں نے ٹائٹل کا نام بھی رکھ دیا اور اس کے ایکس اور وائے جو ایکسز ہیں ان کو لیبل بھی کر دیا اور گریڈ آن بھی کر دی ٹھیک ہے اب میں یہ کوڈ جو ہے یہاں سے کپی کر کے لے کر جاتا ہوں اپنے میٹ لیب میں اور آپ کو یہ کوڈ جو ہے یہ رن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ رن کرنا ضروری ہے اور وہ بھی آف لائن میں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اب میرا میٹ لیب جو ہے یہ آف لائن ہے یہ آن لائن نہیں ہے اس میں یہاں پہ دیکھیں میں رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سیم وہی فنکشن آپ کو دے رہے جو کہ آپ کے تمام یوٹیوبر آن لائن کر کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ گرین بھی نظر آ رہے ہیں ڈیشڈ گرین ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ایسٹرک مارکر ہے وہ یوز کر کے آپ کو ریڈ کلر میں ڈاٹ ڈیشڈ ہے وہ شو کیا گیا ہے اور یہ جو ہمارا سائن ایکس تھا اس کو میں نے چونکے کے شو کیا تھا یعنی کہ بلیک کلر شو کیا تھا تو یہ آپ کو جو ہے وہ بلیک نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا سکرین شاٹ لینا ہے تو آپ کیا کریں گے اپنے لیپ ٹاپ میں جا کر ونڈو کا بٹن پریس کریں گے ونڈو والا بٹن اور ادھر سے پرنٹ سکرین کریں گے تو آپ کے پاس یہ سکرین شاٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ سکرین شاٹ جو ہے یہ آپ نے کر لینا ہے اس کی سیٹنگ کر لینا ہے تو اس کو جا کر آپ نے سب میٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اگر آپ یہاں سے کاپی کرنا چاہیں تو ایڈٹ میں جا کر یہاں سے کاپی فگر کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو فگر ہے یہ کاپی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے نیچے ان کے دونوں کے سلوشن ڈالے ہو گئے ہیں اس طرح کا آپ کا سلوشن جو ہے وہ کاپی فگر کائے گا اس طرح بھی لگا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس طرح کا آپ نے جو سکرین شاٹ لیا تھا اس کو کروپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پیسٹ کیا اور یہاں پہ پکچر پر جائیں گے پکچر پ پہ جا کر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو یہ دیا ہو گا تھا اس کو میں نے سلیکٹ کیا یہ ایک سکرین شاٹ ابھی میں نے لیا ایک جو پہلے لیا ہو گا وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں اور آگے ہے ہمارے پاس سکرین شاٹ چونکہ یہ اوپر تھا اس لیے جو ہے اوپر ہی موجود آیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آوٹ پوٹ بھی آ گیا اور یہ ہمارے پاس کوڈ بھی آ گیا اگر آپ اپنے میٹ لیب سے کوڈ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ کیا کریں یہاں پہ کنٹرول اے پریس کریں یا سیلیکٹ کر لیں اور کاپی کریں اور وہاں پر جا کر آن لائن اس کو سبمٹ کر دیں اوکے سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ یہ کوڈ جو ہے یہ بہت ہی ایزی میتھڈ سے آپ کو جہاں پہ سالو کرنا آ جائے گا اگر آپ کے پاس میٹ لیب نہیں ہے یا آپ اپنی جوب میں مصروف ہیں آپ آسائنمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پہ ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی کم پرائس میں آسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے کوڈ ہے وہ مل جائے گا بلکہ آپ کو آسائنمنٹ سبمٹ کر کے دی جائے گی اوکے سٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ